ہلو نمسکار ہم یہاں بوش کا جو جیسے چلے وینی جو ہیمڈنگ مشین ہوتا ہے یا بڑیکر مشین ہے اس کا ہم انبوکشنگ کریں گے یہ آن لائن سے کھڑیتا ہوا نہیں ہے یہ بوش کا اترائیس جگر کے پاس سے کھڑیتا ہوا مشین ہے اب جیسا کہ میں اس کو کھول لاؤں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک مشین ہے ساتھ میں یوجر مینویل ہے یہ وارنٹی کارڈ ہے اس میں گریس بھی دیا ہوا ہے جو کی چیزل کے پیچھے لگا کے ہم مشین میں پھٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ٹیشو دیا ہوا ہے کلوت جس سے آپ کلین کر سکتے ہیں مشین کو اور چیزل کے پوائنٹ کو یوج کے بعد اور یوج سے پہلے یہ اس کے ساتھ ایک بوش کی سلپ سارپننگ چیزل دی ہوئی ہے جو کی کوالیٹی میں بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ سلپ سارپننگ اس لیے ہے کہ اس کا دھار سیم بنا ہوا رہتا ہے یوج کے دورانی یعنی آپ کو دھار نہیں لگانا پڑتا ہے جب بھی آپ یوج کرتے ہیں تو اس کی پرفومنس بہت زیادہ بڑھے آتی ہے اس کی بڑھے کینگ کیپسٹی بھی بہت بڑھے آتی ہے یہ مشین کیم کچھ خاش باتیں دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا ہینڈل ہے جو آپ اپنے سویبدہ کا انصار کسی بھی انگل پر ٹائٹ کر سکتے ہیں ابھی اس کا دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ اس کا آن آف سویچ ہے سلائڈنگ سویچ ہے اس کو ہر ہم سے سلائٹ کر کے آپ ہیمڈنگ کا کام کانٹینیوز کر سکتے ہیں اور کام قتم موجہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہیمڈنگ ریگولیٹر ہے لو کرنے پہ دیرے دیرے ہیمڈنگ کریں گا اور ہائی پہ رکھیں گے تو بہت تیز ہیمڈنگ کرے گا تو ہیمڈنگ ایمپیکٹ بڑی آتا ہے اور اس کے نیچے ایک سرویس بٹن دیا ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ جب لائٹ جلتی ہے ریڈ کلر کی وہ سویچ کے نیچے تو آٹھ گھنٹے کے اندر آپ کو اس میں کارپن برس چینج کرنا پڑے گا ایک اچھا فیچر ہے اچانک سے کارپن برس ختم نہیں ہوتا ہے آپ کا جب کارپن برس ختم ہونے والا ہوگا تو سویچ کے پاس والا جو ریگولیٹر کے پاس والا انڈکیٹر جل جائے گا اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چیزل کیسے فٹ کرتے ہیں یہ ایج ڈی ایس میکس چیزل ہے اس کے پیچھے دیکھیں گے فائیو گروو ہے یہ کسی بھی کمپنی کا چیزل اس میں فٹ ہو سکتا ہے اب اس کو روٹیٹ کریں گے اسے گوسا کے تو اپنے آپ اٹک جائے گا اور یہ اس طریقے سے لوک ہو جائے گا اب اس کو کھولنے کے لئے میں نے جہاں پکڑا ہوا اس لیور کو دبائیں گے اور اس کو اس طریقے سے نکال دیں گے اسی طرح سے اس کو آرام سے کھول سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں